تو ڈراما سیریل دعا اور ازان کی آنے والی اپیسوڈ جو ہے وہ بہتی سبردست اور انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے تو دوستو جب ازان مراد سے جو ہے ملنے آتا ہے تو مراد جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ آخرکار یہاں کیوں آیا ہے تو لیکن دعا کو مراد سے اب دور بھی نہیں کر سکتے تو اب میں کچھ ایسا کروں گا کہ دعا تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور تمہیں کچھ سبق بھی مل جائے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دعا میرے ساتھ ہے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے مراد جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ازان نے مراد کو جو ہے بہتی بڑی دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس نے یہ کوشش بھی کی تو اب دعا کے قریب تم آ بھی نہیں سکتے اگر آ گئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو اس لیے مراد اس پاس سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے مراد کی پاس سما جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مراد یہ آخر کار تم کیا کر رہے ہو تو مراد اس سے کہتا ہے کہ سما مجھے اور آخر کیا کرنا چاہیے تم ہی بتاؤ تمہارے پاس کوئی حل ہے تو تم ہی بتا دو تو دعا سے وہ کہتی ہے کہ دعا سے پیار کرتی ہوں اور میں اسے اسی طرح چھوڑ نہیں سکتی کبھی بھی کیونکہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں تو سما اسے کہتی ہے کہ مراد تم دعا کا پیچھا کرنا جو ہے بلکل بھی چھوڑ دو اور اپنا گھر بسانا چاہتے ہو تو گھر بسالو تو وہ اپنی آزان سے بہت زیادہ خوش تھا تو پھر مراد اس سے کہتا ہے کہ میں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تم اگر اور کچھ کہو تو میں ساری کچھیاں تمہیں اور بھی دوں گا تو آزان اسے کبھی بھی نہیں دے سکتی محبت نے اس کا نام بھی نہیں دیا لیکن میں اسے اپنا نام بھی ضرور دوں گا بلکہ وہ جو کچھ کہے گی میں بلکل بھی وہی کروں گا تو بس تمہیں اسے یہاں واپس آنے کو کہو تو آسماء اسے کہتی ہے کہ آزان نہیں